السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل خوشنما ولوکس فوڈ فیملی این فرنس کیسے ہیں میرے ویورز آئی ہوپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے چلیے پھر آج ہمارے یہاں ملا شریف ہے آپ دیکھ کر سمجھی گئے ہوں گے ہمارے یہاں شادیوں میں میرے اببہ ہر شادیوں میں ملا شریف رکھواتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں امام صاحب آ چکے ہیں اور یہ جو امام صاحب ہے وہ بہتی اچھا بیان کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے آپ کو بہتی اچھا نولیج ملے گا اور انشاءاللہ اس بیان کے آخیر میں فاتحہ بھی پڑی گئی ہے اور سلام بھی پڑے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ سلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ ناتے پاس سے کئی شدر اقتام الحدہ برمائے کی رحمت قدرت اللہ سلب بہرائے سلب بہرائے رحمت قدرت اللہ رحمت قدرت اللہ سلب بہرائے سلب بہرائے ایک سلب بہرائے سب بہرائے سلب بہرائے سلب بہرائے سیفر آسرا دنہ سلب بہرائے موسم بھی بہت سلوار ہے سہانہ موسم ہے اور اس موسم میں کہنا بہت بہتر میں بہتر حبیم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں کریم ہوتا ہے مبارک بات کے لائے ہیں لوگ انہوں نے ایسے مقلے پاک انہیں پاک کیا اللہ کی رحمتیں کرسکتے ہیں شیر اللہ علیہ وسلم کہ موسم بھی بہتر 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 بتاتی معدر موسم بھی بہتر موسم بھی بہتر موسم بھی بہتر خوشبو بطا رہی ہماری سرکار آئے سرکار آئے رحمت صدر کھلا ہے سلگزار آئے سلگزار آئے بخش شاصر آئے سلگزار آئے سلگزار آئے سلیدانا مولانا محمد وعلا محمد وعالی بارب صلی سلاتہ و سلام علیہ وسلم سلاتہ و سلام علیہ وسلم خضراتہ مفرم آئے سلاتہ مفرم آئے ان لوگوں کے لئے جو لوگ دینہ شریف ہیں ان کی حالت شائر بے اس طرح سے بیان کی ہے جو بھی مسلمات بولیان اللہ گمہ دل خضرہ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کہتیت دیکھتے ہیں جب وہ مقمہ مدینہ دیکھتا ہے اس کی دلی کیا کہتیت دیکھتی اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ شیر میں ملاحظہ فرمائیں سب لوگ میں بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سامنے جب وہ پیتا ہے دیارت ہے ہاں دیارت ہے مات یارت ہے سامنے جب وہ نبیتا ہے ہاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے میرے چھے لیٹھوں پڑا ہاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے میرے چھے لیٹھوں پڑا ہاں دیارت ہے 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 سوال اللہ فرمائنہ سامنے جب وہ نبیتا ہے اللہ فرمات هاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے جب وہfryاں رہی دائے ہاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے ہاں دیارت ہے موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم جشنِ عادی خونہ آبادی کے موقع پر آلی جناہِ اکرم یار احمد صاحب ان کے دولتے پر منقب ہو رہی ہے جس میں ہم اور آپ شرکر کی صحابت کا سنسا رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ نوشہ بولہا اجازہ بہت سب کو اس موقع پر مزید خشنیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جوڑے کو سلامت رکھیں عزیزہ جو جب اسلامی شادی خانہ آبادی کے موقع پر مختصر سے ورزنے میں آپ کے سامنے ہوں شادی کے مطالب کی چند باتیں قرآن اور حدیثی روشنی میں ذکر کرنے اور عرض کرنے جا رہا ہوں مجھے بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ نوشہ بہت ان باتوں سے مستقید ہوں گے اور قرآن اور حدیثی تجول و برداد سے مالا مالا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاعت میں تو سوکاریں عشاء کرنایا ہے یا عیوان اللہ اے لوگو اکتا کو رب 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 گو برور رب 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 جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جام سے وخلقہ مصدر زوجہ اور اسی ایک جام سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا باتا ہے اور اسی ایک دورے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے دورت کی طبل میں خیلالا جاتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ الَّمِنِ تَسْقَاءُ الْنَبِهِ وَالْعَقَامُ اور اللہ سے دروت ساتھ ساتھ آپس میں رشتوں کی حفاظت سے بھی اللہ سے دروت جاتا ہے قرآن بعد کی آیتِ قریمہ جس نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے طالب سے ذکر فرمایا کہ تمہاری نکاح ظاہری کے اوپر ہوتا ہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک دوسرے کی شادن کراتے ہو میں جوڑے لگاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے جوڑے کو بتاین کرنا اُس نے آسمانوں میں لونہِ محبوز پر اور پر آزر لے کس کا کس کے ساتھ نکاح وومہ جوڑا وومہ اللہ نے مختر فرما دیا قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ رشتے کی انمیت کو بیان کرمایا اس طرح سے اور آیتوں بھی ان کے تعلق سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ نہ بتاتا تھا اتنا عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح سے حظیم رشتے کی تک 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 قرآن پاک میں تیمی ذکر پر باتا ہے اور اسلام میں شادی نکاح یہی ایک واجد اور اکیلا راستہ جس کے ذریعے ہوئے ایک مرد ایک عورت جو دونوں پہلے اجنبی ہوئے ان کے درمیان جو رشتہ نہیں ہوتا لیکن نکاح کے بریے سے اللہ تعالیٰ ان دونوں اجنبی ہوئے اتنی قربت اور اتنی محبت پیدا فرما دیتا ہے حدیث پاک میں بھی جب زمین پر دو جوڑے مل رہے ہوئے ہیں نکاح ہوتا ہوتا ہے تو آسمان پر پھر اس پر خوشی منا رہا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے اس بات پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بغیر نکاح تو اجنبیوں کو ملا ہوں شیطان نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو غلط کاموں کی طرف ناجائز کاموں کی طرف ناجائز کاموں کی طرف وہ بہتاتا ہے مگر جب اسی محفل میں نکاح محقب ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سے تکلیب ہوتی ہے تو شیطان کو وہ اپنی ہار سے کہ میں نے بہت کوش کیا مگر آج میں ناکام ہوں خواہش کے بعد سے یہ دونوں جائز پریدے سے اسلامی پریدے سے ملیں گے اور اس وقت خوشی بھی اس طرح سے گھر والوں کو ہوتی ہوئی حضیر و اپاری کو ہوتی ہوئی رشتہ دار اور احباب کچھ ہوتے ہیں والدین کچھ ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ کے فرشتے بھی کچھ ہوتے تھے اور اللہ کی باتات جو رہے ہیں دعا ہوتا ہے کائے کی دعا وہ مرکت کی دعا رحمت کی دعا اولاد میں بردر کی دعا رسط میں بردر کی دعا اور فرشتوں کی دعا وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرما قبول پر مرکت حدیث افاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاء فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی بردر سے تمہارے رزق میں بھی تمہارے کاربار میں بھی تمہاری اولاد کی بردر سے بردر فرماتے ہیں بلکہ اس کے اسباب پر ہمارا دیان ہوتا ہے یعنی سب کی زبان پر یہی کبلہ ہوتا ہے کہ پہلے انتظام کرو پہلے پیسہ کماؤں پہلے جہے سے انتظام کرو پھر شادی کو تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں کیے جانے والے ہیں جو کام ہیں ان کام ہیں سب سے پہترین کام یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق نکاح کیا لیا جائے حضیدانی اللہ تعالیٰ میں آج ان تمام چھوٹی چھوٹی باپا کا بھی مذکرہ کرو ہمارے بہت سارے احباب بہت سارے لوگ چونکہ نکاح کے مسائل سے نکاح کی باری بھی واقع نہیں ہوتے اور کئی ملکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگ نکاح بڑھنے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باپ کو لے کر تو لڑائی رہی تھی مہر کے لئے لڑائی رہی جائے کہیں گواہ بننے کو بنانے کے لئے لڑائی رہی جائے تو میں جاتا ہوں کہ آپ کے سام میں اس مسئلے کو ذکر کرتے تھے ایک فرحہ لکھا ہے نکاح جسے عالم بہت جاتا ہے اور بھی کہا جاتا ہے جس کے ذمہ نکاح پرنے کے لئے آپ نے اس کو ذمہ لگایا ہو جائے حوالے کے لئے وہ بہت کو بھی جانتا ہے کہ ہمیں اس پیپر میں کہہ لیا ہے اس کو گواہ بنانا ہے اس کو ورسیل بنانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے نکاح پتا رہا ہوتا ہے آجو ہوتا ہے دو گواہوں کا ہونا نکاح میں ضروری ہے دو گواہ اپسی کال دل کلا سمدرتی کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک دوا لڑکے کی طرف سے ہو جائے اور ایک دوا لڑکی کی طرف سے ہو جائے تاکہ دوڑوں پارکیوں میں سے کسی کو اتراج نہ ہو اور ایک وقی اگر نکاح لڑکا اور لڑکی دو کو ایک ہاتھ بیٹ کر کے کر رہے ہیں ایک ہی سٹیج پر دونوں بیٹھے ہوئے نکاح پتانے والا وہیں پر اجاب وقور کرا رہا ہے سب تو وہاں وہیں کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر بھی جیو پڑھتا ہے ایسا کی عام طور پہ ہوتا ہے نکاح کے بعد لڑکی یا اپنے گھر پہ ہوتی ہے یا ہال میں بھی اس کے لئے الگ جگہ کا انتظام ہوتا ہے لڑکا الگ جگہ ہوتا ہے لڑکی الگ جگہ ہوتا ہے دونوں ایک مجلس میں سیٹ جگہ پر نہیں ہوتا ہے ایسی جگہوں پر نکاح کے لئے دو گواہوں پر ساتھ کا ایک وکیل کا بھی ہونا ضرورت ہے ایک ولی کا بھی ہونا ضرورت ہے وکیل ہوگا یہ کون ہوتا ہے یہ لڑکی کا والد ہوتا ہے والد میں یہ چاچا ہوتا ہے دادا ہوتا ہے یا اس کا جو سب سے سری بھی ہوتا ہے وہ بھوتا ہے وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لڑکی نے اپنے آپ کو اس ولی کے اس وکیل کے ہوائی کر دیا اب یہ اس کے ذمہ ہے وہ اس لڑکی کو سامنے والی ہاتھ میں دے دیتے ہیں حدیث پاس میں بغیر دو گواہوں پر نکاح حدود نہیں ہوتا مانا نہیں جاتا ان گواہوں ان گواہوں کا عاقیدین یعنی لڑکی اور لڑکی کے جو الفاظ ہیں جو عیجاب اور قبول پہ جاتا ہے ان الفاظ کا اپنے کانوں سے سنونا ضروری ہے اس لئے ایسے ان کو گواہ برانا چاہیے جن کی قوتیں سماعت بھی دہتر ہو اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کی تدبیر تدبر اور آئندہ کی مسئلوں میں خبور حاصل ہو جو سمجھتے ہیں کہ نکاح کیا ہے نکاح کی احمیت کیا ہے نکاح کی عظمت و فرزیلت کیا ہے ایسے لوگوں کو گواہ کمانا چاہیے ہیں اب گواہ کا کام کیا ہے وہ سنتا ہے لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکی کی بھی طرف سے بھی وہ تک آئے کہ پہلے قاضی صاحب لڑکی کے پاس آتے ہیں تو وہاں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کو عیجاب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو لڑکی کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر لڑکی نے جو ابھی عیجاب کیا ہے اسی کو لڑکی سے قبول بھول 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 اسی کو قبول بھول 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 تو نکاح میں یہ دو چیز ہیں عیجاب اور قبول یہ شرط ہے تو بغیر اس کے نکاح منابلک نہیں ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میں سنتی نکاح میں سنت سے ہے فمن رغیب آپ سنتی تو جو اس سنت سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے فلیسل میں نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ سے نہیں ہے میری جماعت سے نہیں ہے یعنی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے نکاح میں یہ سنت ہے سنت کا اکتار کرنے والا ہے سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کرنے سے معذر اللہ قربت حاصل کرنے والا ناجائز فیل و فرجائز کام میں ملوث رہنے والا نکاح کو چھوڑ کر اللہ کی نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے اب اسے بات میں رہے ہیں خیر و مطاع دنیا مرد و صالح دنیا کی سب سے بہترین جیز سب سے بہترین سامان نیک اور صالح اور وقت تُن کہو ہمارا تو لِ ارْبَعِ لِحَسْوِهَا وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِبِينِهَا وَسْقُرُ بِجَادِكِ حدیثِ پاہ اللہ کی حدیث فرماتے ہیں کسی اولا صرف نکاح کرو چار سیزیں دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے معاشر پر بکھتے ہیں وہ نکاح کے وقت کیا جا دیکھتے ہیں سارے کامداموں کا سارے لوگوں کا الگ الگ مسئلہ ہے مگر حدیث میں جو آیا ہونا ہے آپ کے سام کو ذکر کر دوں حدیث میں ہے کہ جب نکاح کرو مالداری دیکھتے ہیں مالداری دیکھتے ہیں مالداری سے مرادی ہے کہ اگر لڑکی مالدار ہے تو کوشش یہ پہ ہو کہ اس کا نکاح مالدار کیا ہے یہ ایک ایسی حکمت والی بات ہے جس کا اصل جس کا نتیجہ بعد میں جا ہی ہوتا ہے کہ اگر بہت ہائی اور ہائی کلاس کی پیمری کی لڑکی کسی بہت غریب خاندان میں چلی جاتی ہے تو دس پرسند کو اٹھوڑ دیجئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں علی جمال ہی ہاں خوبصورتی بھی دیتے ہیں نکاح زبردستی کا نام نہیں ہے اگر یہ بات کسی کے ذریعے میں فکر میں کہتے ہیں کہ نکاح کریں ماں باپ فکر دینے سے یا رشتہ داروں کو فائد کر لینے سے لڑکی کو مجبور ہوتے ہیں لڑکی کو مجبور ہوتے ہیں اس طرح سے نکاح مجبور ہوتے اسلام نے اسی کو اجازت نہیں ہے اسلاموں کو صاحب صاحب قرآن محبن کی ہو ماں باپ لگو اس سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں جو تمہیں پسند آئے اللہ نے صاحب صاحب پوٹ دی جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو کوئی غلر بس نہیں نہیں نہ کسی والی کا پریشن نہ والدین کا پریشن نہ رشتہ داروں نہ کسی کا کوئی پریشن کوئی دباؤنا کمشورتی دیکھتی تھی بات کمشورتی دیتے تھی اس میں بھی حکمت بہت کمشورت لڑکی کی شادی زبر برس کی کسی ایسے سے کر دیتے تھی دوسرے ربی کو نکاح کرو جائے مذرچن دنوں کے بات مصلح کرو جائے طلاق واقع ہو جائے انہیں تمام پر پرابران سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ذات بھی دیکھو مال بھی دیکھو اور کمشورتی بھی دیکھو تین ہوگا چوٹی تھی جب نکاح کرو تو دینداری بھی دیکھو دینداری بھی دیکھو دینداری بھی دیکھو میں سے اگر تمہیں تین چیزیں جو پہلے بتائے گئی ہیں وہ نہ ملیں تو اللہ تعالی فرما تے فذکر بزادتی کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا ہے جس کا تم سے ادار سے اعتبار سے محج نہیں کھاتا مال کے اعتبار میں تمہارا ملانا نہیں ہوتا کمشورتی کے اعتبار میں تمہارا ملانا نہیں ہوتا لیکن وہ دیندار ہے اللہ تعالی فرما تے اسی کو ترجیح بھی دیکھو اسی سے نکاح کرتا فذکر بزادتی دیندار کو ترجیح دے دیندار کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دینداری کو ترجیح دینے کہو اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام پور پر لوگوں کو بتائی ہوئی نہیں جاتی ہیں عام نہیں ہے مشہول نہیں ہے اور جب پہلے سے ہی آتی ہیں ہزاروں باتیں سوچتا ہے فتنی رشتہ کیسا ہوگا مال مگنے کیسے گلارہ ہوگا خاندان اچھا نہیں ہے کیسے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سوچوں کی نہیں ہیں ہمیں توقع اللہ اللہ پر بروزہ اور یہ پہتنا چاہیے یہ روزی رشتہ ہے یہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ میں دق پر لے رکھا وَمَا مِنْ دَعْبَتَمْ فِي الْقَرْبُ اِلَّا عَلَى اللَّهِ زمین پر کوئی ایسا جانور پر کوئی ایسا تیرہ مکوڑا کوئی ایسا چوپایا ہے جس کے روزی کا ذمہ اللہ ہے اپنے ذمہِ کرم کرنا لے وہ تو پتھروں کے دردان سمندروں میں ازارہ فٹ نیچے رہنے والی مچھلیوں جانوروں کو بھی وہ روزی دیتا ہے تو پھر انسان کو اچھتے مخلوقات انسان اگر اللہ کو روزہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے اس اسلام کے قدر کرے تو انشاءاللہ تعالی روزی میں بہتتے ہیں ضرور حاصل ہوتے ہیں ضرور حاصل علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قابل مبارک بات ہے آل جناس ان کے ہیتانا اللہ علیہ وسلم انہوں نے شادی کے اس موقع پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محصر ملابک کی ہے اس لئے کاملہ مدار پا جائیں کہ عام طور پر آج جو ماحول ہے ہم دیکھتے ہیں ہم سے اچھا جانتے ہیں کہ کتنی اپرافات شادیوں میں شادی ہونے سے پہلے کی جاتا جاتا دیجے بجائے ناچ گامے ہوتے ہیں بے حیائی ریانیوں سے ترہ ترہ دنیا وز کے پرافات اور دنیا کی مجائی اس میں ملابک کی جاتی ہیں ان تمام سینوں سے بچتے ہوئے آج شادی جو موقع پر پڑھلے ہی ہونے محصر ملاب اللہ ورسول کے ذکر کی محصر باباکت محصر سجائی ہوئے ہزار ہزار مبارک بات سے قابل ہے کیونکہ جس کام ابتدار اللہ ورسول کے ذکر سے ہو تو ہندر پرسنٹ یقین ہے کہ وہ کام پائے 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 پہنچے گا اور اللہ انہیں برکتے بھی دے گی اور رشتوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے وہ جو ہاتھ میں سے ایک سبب یہ بھی ہو کہ جب رشتہ ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے تو دنیا بھر کی ناجائی رسمیں ناجائی چیزیں اس میں کی جاتے ہیں اب ذہا ہے کہ ایک 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 استونت والی کی کا استونت اللہ کی نبی نے اس قسن پر آیا اس متغربت کا بہبتر چیز میں اتنی ناجائی اتنا ناجائی ملانا جائیں کہ کوئی خوراوات ملانا جائیں اور پھر آدمی سوچے کہ اس میں برکتے بھی ہو تو یہ تو الٹا ہے تو یہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک جاہتا ہے وہ رشتہ چلتا ہے ورنہ آنے والے لگی دنوں میں ماحول حراب ہوتے ہیں اور پھر حالات گھرتے ہیں اور بات خلاف کی نوبت کو پہنچتی تھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے شادی کی جو پرکت شروع میں حاصل ہونی جائے ہیں وہ حاصل ہی نہیں نہیں حدیث پاک جب کوئی عمل اللہ کی حمد سے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پرکتا ہے اور جو عمل جو کام اللہ کی حمد سے اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورہ رہتا ہے ناقص رہتا ہے سیکار ہاتھا ہے کل عمل لن یقعہ محمد اللہ فہو عبد اللہ کی نبی فرمات ہر وہ کام جو عزت والا برا کام اگر اسے اللہ کے حمد سے اللہ کے قصدیر سے اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے اور یہ کام یہ تھی بہت بڑا کام رہتا ہے اگر اسے لوگوں نے اللہ کے حمد سے اللہ کی تعریف سے اللہ کے حصول کے ذکر سے شروع کیا ہے تو ہمیں امید ہے یقین ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پر قصدیر فرمائے گا نکاح حقنت ہے اور اجاب و قبول اس کے لئے شرد ہیں دو گواہ اس کے لئے شرد ہیں مہر ہے کہ تعلق سے آمدہ لوگوں میں بہت کنفیزن ہوتا ہے اس کو کلیر کر اسلام میں جو مہر ہے یہ مہر ضروری اسی جو منیمم مقدار آتا ہے ہم آمدہ تو اسلام دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہتا ہے دس درہم آج کے زمانے میں میرے خال سبی سے ایک دیس اوپی کا ہوگا اس دیس اوپی کے حساب دس درہم کم سے کم ہونا چاہتا ہے زیادہ کی کوئی حق ہمارے اپنے مسلق میں ذکر نہیں کی گئی مطلب امام عاظم تو حنیفہ ربی اللہ 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 اس مسلق میں مہر کی جو اکثر مقدار نیجمن جو تعدان اس کی کوئی حق نہیں مگر صاحب حیثیت جس 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 اللہ 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 اس کو فوراں دینا ضروری ہے فوراں دینا تک کہ میں نے کئی نکاح میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے لڑکو والوں کو اور وہ فوراں نہیں دے رہے لڑکی والا میں سے کوئی ایک ایسا آگے آئے گا کہے گا رقم تو تو لائے گی مہر کے مہر شوہر کے زمینے میں اس عورت کے لئے ہی اس سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ واجب اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی میاں بیوی خلوتِ صحیحہ صحیحہ اپس میں ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرنے کے بعد وہ مہر دینا واجب ہوتا ہے اس کی تین طرح کی حیثیتیں ہوتی ہیں اگر کسی کے پاس فوراں دنی ہو تو اس کو وہ باز نہیں کرنی بھی بینی کیلئے کر سکتا ہے اس کو مہرے کو اجل ہو دیتا ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے لیکن فلحال نہیں ہے تو اس کو یقین ہے کہ ایک مہینے میں دو مہینے میں دے دیا جائے نکاح کے وہ اس نے کہہ دیا کہ ہم اس کو پھلا مہینے میں دے دیں کہ آپ لکھ دیتی اس کو مہرے معجل دے دیتی اور ایسے ہی اگر کسی نے مہر کے وقت پورن دینے کے لئے تو اس کو مہرے معجل یعنی جلدی ایک حمزہ سے ہے ایک معجل جس کو جلدی سے جلدی دے دیا اور ایک حمزہ سے ہے جس کو کسی بھی وقت متعین کر کے دے دیا اور ایک مہر وہ ہے کہ جس میں کوئی وقت نہ متعین کیا بس مہر بند گیا پچاس ہزار بیس ہزار سات ہزار جو بھی ہیں مہر بند گیا یہ نہیں لکھا ہے کہ ہمیں کو کب دینا ہے یہ بھی نہیں لکھا ہے وہ یہ کہے کہ ہمیں کو پھلا دن لینا ہے کوئی وقت کا ذکر نہیں ہے اس کو مہر مطلب دولے یہ مہر کے تین صورتیں ہیں اور تینوں صورتیں جائیز ہیں حسوس ہے کہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے لوگوں کو اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد اوراں ان کو مہر جا 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 اور لوگ دے بھی دیتے ہیں دے بھی دیتے ہیں اچھی بات ہے مگر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے صدی بھی دے سکتے ہیں وہ 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 گھر والوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں لڑکی کا مسئلہ ہے لڑکا دے گا لڑکی کو دے گا لڑکی لے گا اس میں گھر والوں کو اس بارے میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مہر خاص عورت کا حق ہے مقاوں کی ہاتھ میں اُسر چلتا ہے معاف کرانا نہ کرانا ان دبعات تو یہاں شہروں میں نہیں ہوتا تو ہر کوئی بے ہی دیتے ہیں بہرحال اسلامی شریعت ہے اس کا علمہ ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے نکاح ایسی سنت جس میں اللہ ہمیں پڑھنے برکت رکھی ہے نکاح کو عام کیا جائے آسان کیا جائے اور نکاح کو شکری کریتے سے اسلامی کریتے سے جائز کاموں کو کرتے ہوئے ارزام دیتے ہوئے کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جب نیاں بیوی ملتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درماتے ہیں جب ایک نیاں بیوی جائے سریعے سے ملتے ہیں تو زمین پہ ایک ایک ذرہ سمندر کے نسلیہ آسمان پر رہنے والے کرشلے ہیں ہوائیں سب اللہ کی بہن راہ ہیں جو رہے پہ ان کے دعا کرتے ہیں خیر و برکتے لئے دعا کرتے ہیں یوسف دحونا بحمد ربی و استغفرون لیلذین آمد اللہ کی حمد بیان دکھنے ہو کرشلے اور اس کے لئے استغفار کلک کرتے ہیں اللہ سے اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا وسیع کا کولہ شاید رحلت وعیم اے اللہ تو ہر طرح سے غحمت اور عیم کی اتوار کرتے ہیں اور ان کو اور تمام لوگوں کو ساعتیں اتا کرتے ہیں یہ فرشتوں کی دعائیں ہوئے تھے جو نئے مثالی بندوں کے لئے ہوتی ہیں اور فرشتوں کی دعائیں ہاں انہی چند کلمات کے ساتھ اور مبارک باتی کے ساتھ اتنے لوگ ہیں حاضر ہیں علماء اے امام کفار ہم سب مل کر گئے ہیں آلی جناب بیار محمد بھائی اور ان کے تمام علماء بھائی بھی دیکھ رہے ہیں آس محمد بھائی اتنے لوگ اتنے لوگوں میں شئیر میں نام کو نہیں جانتا اللہ تعالی سے ہی دعا کرتا ہوں ہم سب مل کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی خوشیوں کو مزید دو گناتا پائیں اور اس ہونے والے جوڑے کو اللہ برسہ برس ایمان و حقیدے کے ساتھ ایمان و عمل کے ساتھ پشالی کے ساتھ خائم و دائم رکھے شادی کی برکتنے اطلاف فرمائیں امہ علیہ اللہ علیہ السلام علیکم اللہ حقید ہے اے امہ علیہ السلام علیکم اس کے بعد دعا کرتا ہے مصطفیٰ جانی رحمت اللہ علیہ وسلم سب عباد میں ہدایات اللہ علیہ وسلم ہم غریبوں کی آقاقے دے حدود ہم غریبوں کی آقاقے دے حدود ہم فاقیروں کی سلوکو خلاقوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت اللہ علیہ وسلم 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 سلام علیہ وسلم مصطفیٰ جانی رحمت اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانی رحمت اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانی رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم